نماز عید کے بعد کرنے کا کام عید الزہا کے دن کی قربانی ہے عید الزہا کے دن جو جانور قربان کیے جاتے ہیں عید الزہا کی قربانی اور اس کی فضیلت اس کی فضیلت اس کے معاملات اور اس کے مختلف احکامات پر بات ہوگی تاکہ ہم اس کے شرعی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں اصل میں عید الزہا کے دن جو اصل کام اس دن کی سب سے بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے وہ جانور کا قربان کرنا اور زبا کرنا اور یہی اس دن کی سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہے قربانی کی فرضیت کا تذکرہ قرآن کی آیت کے حوالے سے ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں تو قربانی کا بہیمت الانعام مویشی چوپائوں میں سے کسی جانور کا قربان کرنا عید الزخا کے موقع پر اس آیت کے حوالے سے حکم خودہ بنتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں بھی والبودنا جو بڑے جسموں والے جانور ہیں ان کا تذکرہ کی ہے کہ قربانی کی اونٹوں کو بھی ہم نے تمہاری لیے شائر اللہ میں شامل کی ہے اور تمہاری لیے ان میں بھلائی ہے انہیں کھڑا کرو ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائے تو خود بھی کھاؤ اور کھلاو تو لہٰذا یہ قربانی کی فرضیت کا حکم اور یہ ہماری شریعت میں نہیں ہم سے پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا اور جو حجاج اکرام ہیں آزمین حج ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے بھی فریضہ دین ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو حج تمتو کرتے ہیں یا حج کران کرتے ہیں تو ان کے لیے قربانی دینا ضروری ہے اور اگر وہ قربانی نہ دے سکیں میسر نہ آئے یا استطاعت نہ ہو تو پھر وہ کیا رکھیں گے تین روزے عیام حج میں اور سات روزے جب وہ اپنے کھر جائیں گے اور یہ دس ہیں پورے ذالکہ اشرتن کاملتن یہ دس ہیں پورے اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں یعنی حج افراد کے لیے کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں تو گویا ان کے لیے بھی فرض ہے اور واقعی امت کے افراد کے لیے بھی اس کی فرضیت کا تذکرہ قرآن کی حوالے سے آتا ہے اور یہ بنیادی طور پر سنتِ ابراہیمی کی تجدید ہے سنتِ ابراہیمی کو دہرائی جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے اور ان کی سنت کے نمونے کو اپنایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ صوفات میں اور قرآن کی متفرق آیات میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پھر جہاں پر ان کے بیٹے کی قربانی کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر اس قربانی کے بدلے کہ ہم نے اس بیٹے کی جگہ پھر ایک بہت بڑی قربانی کو ریپلیس کر دیا تھا اور پھر اللہ نے قرآن میں سورہ صوفات میں فرمایا وہ ترکنا ہم نے چھوڑ دیا اتنا بڑا قربانی کا پریسیڈنس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت میں دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ماتے کے بل گرا دیا تھا اور سر گلے پر چھوڑی چلانے کا معاملہ اپنا لیا تھا تو اتنی بڑی قربانی کو اللہ فرماتے ہیں وہ ترکنا ہم نے چھوڑ دیا تھا کن میں فیلاخرین پیچھے آنے والوں میں اس سنت کو جاری کر دیا تو اس کو پیچھے والوں میں چھوڑ دینے کا حکم جو قرآن میں آیا ہے یہ بھی قربانی کو بعد کی امتوں کے لیے فرضیت کا حکم ہے اور حج اور اشرہ ذلحج اس کے ساری عبادات اور حج کے مناسق میں سے اکثر مناسق سنتِ ابراہیمی حضرت حاجرہ ان کی سنتوں کو تازہ کرتے ہیں تاکہ صبر شکر ذکر کی اس روداد کی سنتوں کو تازہ کرنے کے بعد یہ عمل ایک مومن کیلئے آسان ہو جائیں تو یہ تو قرآن کے حوالے سے قربانی کا تصور ہے حدیثِ مبارکہ کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس سے چاہیے کہ ہماری مسجد ایک جگہ مسجد ہے اور ایک جگہ الفاظ ہے ہم سے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو گویا جس شخص کو مسجد سے یا عیدگاہ سے خارج رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے گویا خروج امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گویا وہ انڈریکٹلی خارج کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اتنا اہم ہے اور یہ فرضیت ہے اس کی اسی طرح حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ ان سے بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خطبہ پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیدو زہا کے دن کا خطبہ ہے کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن میں کرتے ہیں وہ نماز ہے یہ نماز عیدین ہے جس کی حقیقت ہم نے پیچھے سبق میں کی تھی پہلا کام جو ہم اس دن یعنی دس سلحج کو عیدو زہا کے دن ہم جو کرتے ہیں وہ نماز ہے اور پھر ہم قربانی کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ ہمارے طریقے پر چلا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنا لازم ہے ایک تو اس کے وجوب کی حقیقت اس سے پتا چل رہی ہے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور تیسرا اس کا ترتیب پتا چل رہا ہے کہ پہلے نماز عید اور پھر قربانی آئمہ کے درمیان قربانی کے حکم کی نویت کے درمیان اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عید و سحا کے قربانی صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے لیکن باقی تینوں آئمہ اکرام امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت موقعہ ہے امام ابو حنیفہ اس کے وجوب کے لیے یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے جو ڈلائل دیتے ہیں وہ کیا ہیں یہی حدیث جو ہم نے پڑھی اور سنی ابھی آپ نے اوپر حاکم کی روایت سے حدیث پڑھی یہاں پر مصند احمد اور ابن ماجہ کی روایت سے وہ حدیث جس میں عید گاہ کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا امام ابو حنیفہ اسی حدیث کو حوالہ بناتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور پھر بخاری کی وہ حدیث جو بھی میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ وہ شخص جس نے عیدو زہا کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی اس نے ہمارے طریقے کی پیڑ بھی کی اور پھر مصند احمد میں ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حجرت کے بعد دس سال رہے اور آپ نے ہر سال دو مینڈھے قربان کیے تو لہٰذا ان تین حوالجات کی حوالے سے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ قربانی واجب ہے لیکن آئیمہ آربہ میں سے باقی تین آئیمہ اکرام جو اس کو سنت موقعہ قرار دیتے ہیں وہ اپنی جواز کے لئے جو حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جو قربانی کرنا چاہے تم اسے جو شخص قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ذل حج کا جاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے نہ بال تراشے جب تک قربانی نہ کر لے یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں ناخنوں اور بالوں کے حوالے سے لیکن یہ حدیث وہ تینوں آئیمہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے تو ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے یا نہ چاہنے کے درمیان آپشن دی ہے تو یہ چاہنے کے لفظ کے حوالے سے ان تین آئیمہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے یہ سنت موقعہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس حدیث کی وضاخت چاہے کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب چاہے نہیں اس کا مطلب ہے ارادہ کرے یعنی جو صاحب استطاعت ارادہ کرے اسے یہ کام کرنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان الفاظ سے اختیار عمل نہیں ہے اور واجب ہونا منسوخ نہیں ہوتا یہ حدیث کی انٹرپرٹیشن کا طریقہ ہے اور دوسری حدیث جس کو سنت موقعہ کے حوالے سے تصور کیا جاتا ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابودعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز عید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منڈھے قربان کیے اور آپ نے فرمایا کہ ایک میرے اور میری آل کی طرف سے میری اور میری فیملی کی طرف سے ہے اور دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے گویا وہ تینوں آئمہ ان حدیث کے الفاظ سے یہ تصور لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس قربانی کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے اور اس حدیث کے مطابق قربانی واجب نہیں سنت موقع ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ وآلہ نے جو یہ فرمایا کہ میرے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کرتے یہ سکتے یعنی نبی صلی اللہ نے اپنے امت کے ان افراد کی قربانی کی جو مالی دنگی یا مالی سطات نہ ہونے کی بہرحال میں پھر دہر آ رہی ہوں قربانی کے حکم کی شرعی نوعیت امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب اور باقی تینوں آئیمہ اکرام کے نزدیک سنت معقدہ قرار پاتی ہے اگلا سوال میں آج کے سیشن کو سوالوں کے شکل میں لے چلوں گی کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو آپ سے لوگ کریں گے تاکہ آپ کے پس سوالوں کا جواب آجائے علم کے ساتھ ساتھ اگلا سوال قربانی کس کے لئے حکم ہے یعنی قربانی کس کو کرنی ہے شہریعی طور پر ہمیں پتا چلتا ہے ہر وہ شخص جو آقل بالک مسلمان مرد اور عورت ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے لئے قربانی فرض ہے اب استطاعت کا فیصلہ کیسے ہوگا زکاة کے معاملے میں استطاعت کا فیصلہ تو شریعت مقرر کر دیا وہ نساب ہے سونا ساڑھے سات تولے چاندی باون تولے کیش انہوں کی قیمت کے مقابلے میں اور پانچ وسق پیدا وار تو شریعت نے ان چیزوں کا زکاة کے لئے تو نساب کو مقرر کر دیا وہاں پہ تو صاحب استطاعت کا فیصلہ نہیں ہے تو قربانی کے لئے صاحب استطاعت کا فیصلہ کیسے ہوگا کچھ کے نزدیک صاحب نساب ہی قربانی کے لئے صاحب استطاعت بھی ہے یعنی کچھ کے نزدیک یہ رائے ہے کہ وہ شخص جو صاحب نساب ہے جس کے پاس زکاة کا نساب سونا چاندی یا مال کوئی چیز موجود ہے وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی فرض ہے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے نساب وہ شرعی استطلاع ہے جو زکاة کے لئے خاص ہیں وہ مقصود پار پر زکاة کے حکمات میں موجود ہیں اس کا قربانی کی فرضیت کے ساتھ کوئی منصوب کرنا حدیث سنت یا قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ نساب کو قربانی کی استطاعت کے لئے ہی پیمانہ قرار دیتے ہیں حالانکہ میں پھر دور آ رہی ہوں کہ قرآن اور حدیث سے ایسا کوئی تصفر موجود نہیں ہے اگلا سوال کیا اگر گھر کا قوام قربانی دے تو کیا یہ قربانی اہل خانہ کی طرف سے قفائت کرے گی یعنی اہل خانہ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی یعنی گھر کا وہ مرد جو گھر کے سارے افراد یا ڈیپینڈنس کی قفالت کر رہا ہے ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اگر وہ قربانی دے دیتا ہے وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی دے دیتا تو کیا اس کی قربانی سارے گھر والوں کے لئے کافی ہو جائے گی اور ان کی فرضیت بھی ادا ہو جائے گی اس میں دو آ رہا ہے ایک رائے تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا پہلی رائے کہ جو قوام ہے یا قفالت کرنے والا مرد اگر قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی گھر کے باقی صاحب استطاعت طرف سے ادا نہیں ہوگی یہ پہلی رائے اور یہ سختی کی رائے یہ رائے ان لوگوں کی ہے جو قربانی کی فرضیت کو نساب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی استطاعت کا فیصلہ صاحب نساب ہونے سے ہے ان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ گھر میں پھر جتنے لوگ صاحب نساب ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے کیونکہ وہ سب صاحب استطاعت ہیں صاحب نساب ہونے کی وجہ سے صاحب استطاعت ہیں لہذا سب پر الگ قربانی واجب ہیں لیکن اس کے بر خلاف دوسری رائے کیا ہے کہ قوام یا قفیل کی قربانی اہل خانہ کی طرف سے چاہے وہ کتنے مالی سطاعت رکھنے والے ہیں ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور ان کے لئے الگ قربانی واجب یا سنت موقدہ نہیں رہے گی اپنی اس رائے کا جواز دینے والے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی ایک حدیث اور آپ کی سنت کو حوالہ بناتے ہیں ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ کی روای سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث بہت سے احکامات اور بہت سے شرعی مسائل کا جواز بن رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ جب بھی قربانی کا ارادہ فرماتے تھی تو دو موٹے تازے سنگوں والے سیاہ رنگدار خسی مینڈے خریدتے تھے یہ آگے بھی میں بھی ذکر کرتی ہوں ان میں سے ایک آپ اپنے لئے اور اہل خانہ کے لئے اور ایک امت کے لئے زبا کرتے تھے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی نیکیوں کے حریص ہیں اپنے اہل خانہ کے لئے بھی نیکیوں کے لئے حریص ہیں قوان فس و اہل اور ہر نیکی کے کام میں ازواج متحرات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یہاں پر آپ نے ازواج متحرات کو الگ قربانی کی تاقید بھی نہیں کی بلکہ خود سے خود ان کے لئے مینڈہ قربان کر دیا اور آپ کی رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وقت مینڈہ اہل خانہ کے لئے اور ازواج متحرات کے لئے قفایت کر گیا اسی طرح حضرت عطو رحم اللہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی ان سے روایت کرتے ہیں میزبان رسول ہیں حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرمانے میں حضرت عطو بن نسار نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی ان سے سوال کیا یہ تابی ہیں ایک صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تعیبہ میں تم لوگ کیسے قربانی کرتے تھے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہد رسالت میں سوال کیسے سوشلی دن اور عبیس جو معاشر میں ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں پہنچتا تھا آپ کو اس کی خبر پہنچتی تھی اور یہ سب happenings ہونے کے باوجود آپ نے منع نہیں کیا ایک شکل میں حدیث تقریری ہے حیات تعیبہ میں یہ ہوتا تھا and it has not stopped آپ نے یہ نہیں کہ اپنی بیویوں کو کہ وہ الگ قربانیاں کریں یا ان کے لئے الگ قربانی کرو اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم میں بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈے کو پکڑا اسے لٹایا اور اسے زبا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے تو گویا یہ احادیث جو باتیں تین چار ثابت کر رہی ہیں وہ یہ کہ کفیل کی قربانی یا گھر کے قدام مرد کی قربانی اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اہل خانہ کی طرف سے کفایت اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے پچھلے گزریبوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یعنی اس سالے ثواب قربانی کا فوج شدگان یا مستقبل میں آنے والی کسی نسل کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگلوں پچھلوں کے لیے میرے بعد میرے لیے ایک قربانی کرنا اور حضرت علی رضی اللہ کا رویہ نظر آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ ہر سال دو میٹے قربان کرتے تھے ایک اپنے اور اہل خانہ کے لیے اور ایک محمد کے عیسال سواب کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ ان کا بھی طریقہ دیکھ لیں کہ وہ بھی اپنے اہل خانہ کی طرف اپنی ایک قربانی کرتی تھی اور وہ قفایت کرتی تھی ہاں اگر اہل خانہ یا کوئی بیوی کماتی ہے صاحب استطاعت ہے صاحب نساب ہے اور وہ اپنی الگ قربانی کرنا چاہتی ہے تو ضروری ہے تاکہ اگر ہر ایک کی الگ قربانی کو واجب کہہ دیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے اہل خانہ بے جام مشکت میں پڑ جائیں عمل نفل یا صدقہ زیادہ کرنے میں تو کوئی حد نہیں ہے کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی کو اس کے وجود کو عدا کرنے کا ذریعہ ہوگی اس کے بعد پریشانی اور تردد کی ضرورت نہیں ہے جو نرمی اور لچک ہے اس کو بھی پہنچانا ضروری ہے لیکن بہرحال اگر گھر میں جوان بیٹا خود کفیل بھی ہے اور صاحب استطاعت بھی ہے تو اسے اپنی قربانی لگ کرنی ہیں یعنی ایک کمبائن سسٹم میں بیٹے باپ کے ساتھ ہی رہ رہ ہیں لیکن ان کی شادی ہے ان کا اپنا گھر ہے وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں کماتے بھی ہیں صاحب استطاعت بھی ہیں تو پھر ایسی حالت میں باپ کی کی بھی قربانی ان خود کفیل صاحب استطاعت بیٹوں کے لیے ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی ان کے قربانی کا وجوب ان کی اپنی ستات کے ساتھ ہوگا قربانی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کی کچھ اور آرہا مسافر اور فقیر پر قربانی نہیں ہے لیکن اگر ایک مسافر بارہ زلحد سے پہلے کسی جگہ قیام پندرہ دن سے زیادہ کی نیت سے قیام کرے گا اور وہ صاحب استطاعت ہوگا تو اس کے لئے قربانی کا حکم ہوگا اسی طرح ایک شخص فقیر ہے مسکین ہے مالی استطاعت نہیں رکھتا لیکن کوئی اس کا بزنس کوئی اس کا مال جو چھوٹا تھا کوئی اس تک پہنچ گیا اور بارہ تاریخ کے سے پہلے پہلے اس کا فقر و فاقہ ختم ہوگیا اور وہ صاحب استطاعت ہوگیا تو اس کے لئے بھی حکم ویسا ہی ہوگا جو صاحب استطاعت کے لئے ہے اسی طرح ایک شخص کے قربانی کا جانور اگر بھاگ جاتا ہے مر جاتا ہے گم ہو جاتا ہے یا پھر اکر وہ شخص دوسری قربانی لینے کی استطاعت رکھتا ہے کہ گم ہو جانے چوری ہو جانے بھاگ جانے کے بعد مر جانے کے بعد اس کے پاس ابھی بھی دوسری کی استطاعت ہے تو اس کو دوسری قربانی لینی ہے دوسرا جانور خرید نہ ہے چاہے ذرا اس سے سستہ بھی خرید نہیں ہے تو پھر اس کے لئے عذر موجود ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص نے پچھلے سال قربانی نہیں کی اور وہ اگلے سال دونوں قربانیاں اکٹھی کرے گا تو اس کی پچھلے سال کی فرضیت ادا نہیں ہوگی پچھلے سال بھی اس پر فرض تھی لیکن فرض ہونے کے باوجود اس نے پچھلے سال تو نہیں کی اور اب دو اکٹھی کر رہے تو اس سال دو اکٹھی کرنا اس کی پچھلے سال کی فرضیت کو ادا نہیں کرے گا جیسے آپ کو بتا نا کہ بلا عزر چھوڑی وی روزے کا کوئی کفارہ نہیں ویسے بلا عزر چھوڑی وی قربانی کبھی کوئی کفارہ اور نیم البتل نہیں اسی طرح اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے قربانی کرتا ہے لیکن جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی اجازت بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں تو جس کی طرف سے کی گئی ہے اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یعنی اگر میں آپ کے لئے کرتی ہوں اور آپ نے مجھے کہا بھی نہیں اور آپ نے مجھے اجازت بھی نہیں دی اور میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں تو بس اس طرح غائبانہ سے خاموشی سے دوسرے کی وی قربانی اس کے حق میں ادا نہیں ہوگی اور پھر دہرا لیجئے حدیث کہ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کرنا ہے یا نیت کرنی ہے اسے کیا کرنا ہے پہلی زلحج کے بعد چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹنے ہے نہ بال تراشنے ہیں اچھا جناب ایک اور سوال جو بہت قصر سے کیا جاتا ہے اور خاصتہ کہ آج کے دور پہ مجھ سے کل پر سو ہی کسی نے کیا اور ان دنوں میں بہت قصر سے ہوتا ہے کیا ہم قربانی کی جگہ صرف صدقے میں مال دے سکتے ہیں کیونکہ قربانی بھی ایک شکل کا صدقہ ہے ماشر کے قریب جو فقیر مسکین طبقہ ہے اس کو گوشت کھلانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے تو عیدو زہا وہ جو زرہ تیڑے دماغ کے زیادہ لٹریٹ قسم کے لوگ ہیں وہ اس قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کر کے کیا جتنی غربت ہے اتنا حفلاس ہے اور عیدو زہا کے دن میں سارے کھاتے پیتے لوگ جانور ہی زبا کر دیتے ہیں اور پھر گوشت زائیہ ہوتا ہے اور اتنا زخیرہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ سارا مال زائیہ ہو جاتا ہے تو اس کی بجائے ہم کیا کریں کہ جو پچیس تیس ہزار کا بکرہ آنا ہے یا جانور آنا ہے وہ پچیس تیس ہزار کا جانور ہم نے قرید دیں اس کی بجائے وہ بیس پچیس ہزار ہم کسی غریب کو دے دیں اس کا کاروبار چل جائے اس کا کوئی دھندہ چل جائے تو اور رسول اللہ صلی علیہ سلام کا نمونہ کیا ہے اب آپ نے پہلے بھی کتنی حدیث پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہجرت کے بعد راوی کہتے ہیں آپ ہجرت کے بعد آپ دس سال مدینہ رہے اور آپ نے ہر سال جانور قربان کیا بھوک تب بھی تھی افلاس تب بھی تھی فقر و فاقہ آج کے دور سے بہت زیادہ تھا اور مدینہ کی بستی بہت چھوٹی تھی اس دور میں بھی گوشت اور جانور کے میٹ کے زیادہ ہو جانے کا امکان تھا جب ایک چیز واجب قرار پاتی ہے تو پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اپنے ہر سال کیا تھا تو مجھے اور آپ کو بھی آج کے دور میں جب گوشت پریزرب بھی ہو جاتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں اتنا فقر و فاقہ ہے کہ پھر بھی تقسیم ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا تو آج کے دور میں صدقہ خیرات کرنا قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کرنے کا کوئی تصور اور اس کی لچک موجود نہیں البتہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن ہنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کر کے اپنے علاقے کی بجائے کسی اور علاقے میں وہ گوشت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا جا سکتا یہ ہنفی اور ہنبلی رائے البتہ موجود ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی لکیلٹی میں ہے یا بڑے شہر میں ہے اور لگتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر کریں گے تو چھوٹی بستیاں یا جیسے آج بہت سے ہمارے امت کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان بہت مارے پیٹے کاٹے جا رہے ہیں وہ قربانی جو ہے آج بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ قربانیاں کشمیر میں کروا دیں گی کچھ سیریا میں کروا دیں گی کچھ ایسے یتیم ضرورت مندوں حاجت مندوں کوئی کلامٹی آئی وی ہے کوئی سلب زدگان ہے کوئی زلزلہ زدگان ہے اور وہاں پہ بھوک افلاس بہت زیادہ ہے تو ہمارے علاقے سے اس علاقے میں مال بھیج کر یا وہاں کروائی جا سکتی ہے یہاں کا گوشت وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے اچھا جناب اس کے بعد اگلا سوال کہ کون کون سے جانور کروان کیے جائیں گے قرآن نے تو کہ دیا چرنے چگنے والے مویشی چوپائے حدیث سے ہمیں مختلف جانوروں کا پتہ چلتا ہے یہ میڈھا اور میڈھے کی نسل کے باقی سب جانور وہ بکری ہے بکرا ہے دمبا ہے وہ سب گائے اور گائے سے ملتے جلتے عربوں کے اندر تو بھینس نہیں ہوا کرتی تھی تو گائے بیل بھینس یہ سب جانور اور پھر اونٹ یا اونٹ نہیں یہ سب جانور قربان کیا جا سکتے ہیں اگر مہنڈے کی قربانی ہوگی یا مہنڈے سے ملتے جلتے بکری وغیرہ کی قربانی ہوگی تو ایک قربانی کفایت کرے گی ایک جانور قربان کیا جائے گا لیکن بڑے جانوروں میں سے جیسے گائے ہے اور گائے بیل یا اونٹ ہوتنی وغیرہ ہے تو اس میں ساتھ حصے اور ساتھ حصوں کے لئے حدیث موجود ہیں ابو دعود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی روایت سے حدیث میں آپ کو یہ حدیث سناتی کہ لوگ کہیں گے کیا واقعی حدیث میں لکھا ہے تو جب آپ نے حدیث حوالے کے ساتھ سنی اور لکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھی دیکھ لیجئے اگر گائے یا اونٹ میں ساتھ سے کم لوگوں نے حصہ ڈالا تو سب کی قربانی ہو جائے گی مطلب پانچ لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں بن رہے تو ہم پانچ زیادہ پیسے دے دیتے ہم پانچ مل کر تو سب کی قربانی کی فرضیت بھی پانی میں حصہ ڈالیں گے تو کسی کی فرضیت بھی ادا نہیں ہوگی اور نسائی اور مستند احمد اور ترمزی کی ایک حدیث جو حضرت ابن عباس کی روایت سے ہے اس میں تذکرہ اونٹ کے حوالے سے دس حصوں کا بھی ایک موقع پر ملتا ہے لیکن بہرحال اس میں اگلی چیز اس جانور کے حوالے سے یہ جانور کتنی عمر کا ہوگا مہنڈہ یا بکرہ ایک سال کا گائے دو سال کی اونٹ پانچ سال کا اور عمر کا تائیون عمومت دانتوں سے کیا جاتا ہے مہنڈے کے دو دانت ہونے ضروری ہیں لیکن بس اگر دانت پورے نہیں لیکن وہ موٹا تازہ ہے اور عمر میں بھی پورا ہے تو بھی اس کا معاملہ کیا جا سکتے ہے حضر جابی رضی اللہ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ دو دانتوں والے جانور دو دانتوں والے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو وہ جسے آج تو دو دانت سے کم والا جانور بھی زبا کر لو حضرت اقبہ فرماتے ہیں بخاری میں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں چھ ماہ کا دنبہ قربان کر لو تو آپ نے فرمایا ہاں کر لو تو بیس کے نزدیک تو یہ دنبے کے لئے اور منڈے کے نین نہیں ہے لیکن اقصد کرائی یہ کہ اگر موٹا تازہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے جانور کے جسمانی حالت کیسی ہو اللہ سبحانہ راہ میں دینے لگو تو نہ کس ردی نہ کارہ خبیص نہ چھانٹ نے لگنا تو لہٰذا جب جانور قربان کیا جائے گا یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 میں اس کا تذکرہ ہے تو صحب من تندرست دوانہ تندرست آزا کا سالم آزا کا جانور ابو دعود میں صحیح حدیث ہے حضرت بیرہ بن آز برزی اللہ تعالی کی روائط سے کہ چار قسم کے جانوروں کی قروانی جائز نہیں کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو جائے بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو جائے لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے بوڑا یا دبلہ پتلہ جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ رہ جائے یہ بلکل بوڑا ہو کے سوک گیا ہو ہے تو ایسا جانور بھی نہیں اور ابھی آپ نے حدیث حضرت آئیش رضی اللہ عنہ روائے سنی کہ آپ موٹے تازے سیاہ سنگوں والے مینڈے قربان کرتے تھے تو جانور کے حوالے سے اگر دیکھ لیں سنگ مینڈے کے یا جانور کے سنگ اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے یا سنگ آدھا ٹوٹا وے تو پھر تو قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر صرف ایک تہائی سنگ رہ گیا یا جڑ سے سنگ ٹوٹ گیا تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی حضرت علی فرماتے ہیں نسائی میں حسن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹوٹے وے سنگ کے جانور کو زبا کرنے سے منع کیا اور جس کے کان آگے پیچھے یا لمبائی میں کٹے ہو جن کی دم کٹی ہو یا کان میں سراخ ہو اس کی قربانی نہ کرو یعنی کتنا بلکل پرفیکٹ سا آنیمل دینا ہے آنکھ کے حوالے سے حدیث میں کہ اگر آنکھ کی بنائی جاتی رہے تو پھر ایسا جانور بھی زبان نہیں کیا جائے گا کان اگر پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے اور آدھا کٹا ہو ہے تو پھر تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک تہائی کان سے زیادہ کٹا ہو ہے تو جانور قربان نہیں کیا جائے گا دم بھی اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹی بھی ہے یعنی دم اگر صرف رہ گئی بھی ہے یا ون تھرڈ کان رہ گیا ہو ہے تو پھر ایسا جانور زیبان نہیں کیا جائے گا دانتوں میں اگر سب دان ٹوٹے میں تو زیبان نہیں کیا جائے گا اور ٹانگ بھی ہے کہ اگر ایک ٹانگ سے اتنا لگڑاتا ہے کہ وہ ٹانگ زمین کو نہیں لگاتا یعنی اتنا لنگڑا پن ہے کہ وہ ٹانگ زمین کو نہیں لگ رہا تھا تو پھر اس کو زبان نہیں کیا جائے گا اور یہاں وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ چل کے اپنے زبان ہونے کی جگہ تک یعنی بیمار ہے اور وہ گرہ پڑے اور نہ ہیل رہے نہ جل رہے اور چل کے اپنے زبان ہونے کی جگہ تک بھی نہیں آ سکتا وہ قصاب کے پاس جاتا ہے تو ایسے جانور کو زبان کیا جائے گا اور اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو دوسرا جانور خریدا جائے گا اگر استطاعت ہے خسی کیا جانور کو زبا کیا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ خسی کیا دو منڈے خریدتے تھے اور یہ بھی میں نے آپ بتایا کہ نر اور مادہ دونوں کو کیا جا سکتے ہیں ہمارے بس اوقات یہ تصور ہے کہ لوگ کہتے صرف نر زبا کیا جاتے قربانی میں اور مادہ نہیں کی جاتی حالانکہ حدیث میں ایسا تصور نہیں ہے مادہ کو بھی قربانی کے لئے زبا کیا جا سکتے ہیں اور حاملہ مادہ کو بھی زبا کیا جا سکتے ہیں حاملہ مادہ کے حوالے سے بھی کچھ ایک کمات ہیں کہ اگر وہ حاملہ مادہ جو خریدی گئی ہے اگر اس کے حمل کا پتہ چل جائے اور اس کا وضع حمل پہلے ہو جائے یعنی ایک حاملہ مادہ قربانی کی نیت سے خریدی گئی ہے اور وہ بچہ قربانی سے پہلے جن دیتی ہے تو پھر اس کے بچے کو بھی اس کے ساتھ زبا کیا جائے اور بچہ پیٹ میں تھا لیکن اس نے قربانی سے پہلے بچہ اس کا جنا گیا تو پھر بچے کو بھی قربانی میں ساتھ زبا کیا جائے گا حالانکہ ابھی وہ شرط پر پورا نہیں اترا مصند احمد میں اور ترمزی میں حضر جابر بن عبداللہ کی روایت سے ہے کہ حاملہ مادہ کی قربانی کے ساتھ رحم کے بچے کی قربانی بھی شامل ہے حاملہ مادہ کی قربانی کے ساتھ رحم کے بچے کی قربانی بھی شامل ہے اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یعنی حاملہ ہی تھی زبا کی گئی اور پیٹ میں سے بچہ زندہ نکلا تو اس کو کھا لیا جائے گا لیکن اگر مردہ نکلا تو پھر اس کو نہیں کھا جائے گا اگلا سوال یہ جانور کب زبا کیے جائیں گے ایدو سوہا کے دن کب سے لے کب تک when to start and when to stop حدیث پیر دہرہ لیجیے متفق ان علیہ حدیث حضرت اللہ تعالی کی روایت سے کہ جس نے جانور نماز سے پہلے زبا کیا اس سے قربانی دوبارہ کرنی ہے اور ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑی تھی کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم جانور قربان کریں گے اور جس نے یہ کام کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا تو عید سحا کے قربانی نماز عید کے بعد ہوگی کسی نے اگر قربانی پہلے کر لی تو قربانی کی فرضیت ادا نہیں ہوگی اور اس اطاعت ہونے پر اس کو قربانی دہرانی لازم ہوگی حضرت براہ متفق انہیں حدیث میں فرماتے کہ نبی صلی اللہ نے عید کا خدمہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے کاموں میں سے یہ سب کچھ ہے کہ ہم اللہ کے حضور نماز عید ادا کریں گے پھر لوٹ کر ہم قربانی کریں جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے مطابق کرے گا اور جس نے ہماری نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں ہے بلکہ وہ گھر والوں کا گوشت ہے مسلم اور بخاری میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے بھی ہے کہ میں عید قربان میں نبی صلی اللہ سلام خدمت میں حاضر تھا آپ نماز عید سے فارغ ہوئے رواب نے فرمایا یہ قربانیاں نماز سے فارغ نے سے پہلے زبا کر دی گئی ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری قربانیاں کرو تو لہٰذا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے ایک صحابی تھے انہوں نے اس جلدی میں جلدی ہو جائے سب کے جانے اور گھر بالوں کی قربانی کا گوشت عید کی نماز سے آتی سار آویلیبل ہو انہوں نے پہلے کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی تو تیرے لئے صدقہ ہوا اور اس قربانی کو دھوراؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس چھوٹا بکری کا بچہ ہے تو پھر آئیما کی رائے ہے کہ ایسے شخص کے لئے تو اجازت ہے لیکن اس چھوٹے بکری کے بچے کے لئے عام شخص کے لئے اس کیا ماجب ہونا قربانی کا دار نہیں ہوگا یہ تو قربانی کے آغاز کا وقت ہے یہ کب تک کی جا سکتی ہے ایام تشریق تک ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ ہم نے دیکھا تھا کہ تیرہ بھی ایام تشریق میں ہے جو جلدی کرے اور جو ایک دن بڑھا لے مصنط احمد میں حضرت جبیر بن وطم رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلوار سن میں فرما ایام تشریق تمام ایام تشریق تمام ایام تشریق جانور زبا کرنے کے دن ہے اسی طرح بہی کی میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی کی روایت سے بھی الفاظ ہے کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہے لیکن تیرہ تاریخ کو زبا سے پہلے تک ہمارے ہاں ویسے بارہ تاریخ کے زبا کو تصور تو اس کی قربانی کی پرزیت ادا ہو جاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور جلدی کرنے والے کے عجر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جیسے نمازوں کے حوالے سے ہمیں پتہ نا کہ کچھ نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں تو عجر زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو شخص بالکل ابتداء میں کرے یا جو بالکل انتہام میں کرے عجر میں کوئی فرق نہیں ہے قربانی والے جانور کے ساتھ کیا طریقہ اپنایا جائے گا کیسے رحم کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ سلم رحمت للعالمین تمام جہانوں ورحم کرنا آپ کا طریقہ آپ نے قربانی کے جانور پر بھی رحم کے لئے پورا ایک چارٹر بتایا کہ یہ جانور رحمت یہ تو خوش نصیب جانور جو اللہ کی را میں قربان ہونے جا رہے ہیں ان کا خون اور ان کا گوش تو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا صدقہ کے طور پر دیا جائے گا تو بڑے خوش نصیب جانور اٹھک آنے لگ رہے ہیں اور وہ قربان ہوں گے اور ریزر کرنے والے کو ملے گا تو لہٰذا ان کی کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کی دھوپ چھاؤں کا ان کی آرام کا خیال رکھنا اب ایسے حدیث میں آتا کہ ان کے زبا کرنے سے پہلے ان کو کھلائے اور پلائے آجائے ان کو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہ کیا حیرت ہوتی ہے نا یہ تو جانور کے ساتھ رحم اور آج انسانوں کو اور انسانوں کے بچوں کو کیسے ٹورچر کر کر کے بس یہ دین سے دوری ہے اور دلوں کی سختی ہے اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل سے رحم سلب ہو گیا آج یہ بدبخت یاں بہت آم اور پھر یہ کہ جانور کو تیر دھار کے آلے سے زبا کرنا آپ نے پتھر یا لکڑی کے آلے سے زبا کرنے سے منع کیا اور کند آلے سے بھی زبا کرنے سے منع کیا ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایس حدیث ہے کہ آپ نے فرما کہ جب قربانی کرو تو چھوریاں تیز کرو جانور سے چھپا کر رکھو اور جب زبا کرنے لگو تو زبا میں جلدی کرو یعنی اس کی عذیت میں زاپا نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ 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 قبلے کی طرف کرتے تھے اگر قبلے کی طرف کی جائے گا تو ایک سنت کی پیروی کاجر ملے گا لیکن اگر نہیں بھی کیا جائے گا تو قربانی کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ یہ دعا پڑھتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی قربانی کے وقت پڑھنے کی کچھ مسنون دعا وں صلی اللہ اس کی عذیت بھی بڑے گی اور جانور بھی ضائع ہو جائے گا تو حکمت کا طریقہ کہ اس کے پاؤں کو باندھ اس کو کھڑا کیا جاتا ہے پھر حلکوم کے ساتھ اس کا نیزہ گھوم دیا جاتا تھا کہ خون بیٹھا رہے اور پھر گر جائے اور قرآن کا حکم بھی ہے نا فائزہ پس جب وچبت ٹک جائیں جنوب یہاں ان کی پیٹھیں تو پھر کھاؤ اور اسی آیت کے حوالے سے کہ جب ان کی پیٹھیں ٹھک جائیں ایک اور قربانی کا مستہ بھی آتا ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے گا تو زبا کرنے کے بعد اس کے جسم کو اچھی طرح سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے گا یعنی ان کی پیٹھیں ٹک جائیں گی جانور کا تڑپنا پھڑکنا ہلنا حرکت کرنا جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک اس کی خال نہیں اتاری جائے گی اور اس کا گوشت نہیں بنایا جائے گا قرآن کی اس آیت سے جواز ہے اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں مسلم احمد اور ترمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو گوشت جانور میں اس حال سے کٹا گیا جو گوشت جانور سے اس حال میں کٹا گیا کہ وہ زندہ تھا تو وہ گوشت مردار ہے آپ دیکھیں کہ خاص طرح عید کے دنوں میں یہ جو قصاب نیچے ڈالتے اور ابھی اس کے جسم میں حرکت ہی ہوتی تو خال اتانی شروع کر دیتے ہیں ایسی حالت میں جانور کے جسم کی حرکت کی حالت میں اگر یہ کام کیا گیا تو گوشت اتنا ہی حرام ہوگا جتنا مردار کا گوشت حرام ہے آپ نے بہت دفعہ شاید دھنڈا ہونے سے پہلے کٹ لیا گیا ہے اس چیز کا دھیان بہت زیادہ رکھنا چاہیے اس لئے وہ حدیث میں کہ وہ شخص جو جانور قربان کرے اسے چاہیے وہ قربانی پر موجود ہو تا کہ کوئی قصاب یا قصائی اگر ایسی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو کرنے سے روکا جا سکے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور جو آپ قربان کرتے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ تریسر ٹونٹ خود کیے تھے سنتیس حضرت علی رضی اللہ ان سے کروائے تھے تو خود کرنا تو افضل ترین ہے اور اگر نبی صلی اللہ تباہ میں کوئی کرے گا تو یہ مستحب ہوگا قربانی کے خال اور اس کے کچھ آزام مثلا اس کی تلی اس کے گردے وغیرہ اس کے حوالے سے قلیجی وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم ہے سری پائے وغیرہ ان کے حوالے سے کیا حکم ہے بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ نے مجھے اونٹ کی قربانی پر نگران بنایا اس بدلے کے قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے یعنی جسم کے یہ جو حصے ہیں جسے بس اوقات کچھ لوگ سپیر پارٹس کہتے ہیں ہاں کہ اصل حصہ تو گوشت ہے نا باقی یسیری پائے دیا جائے گا یعنی جب ایک کساب کو بکرے کو زبا کرنے کے لئے اس کا معافظہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ڈیرھ ہزار دینے دو ہزار دینے جو بھی اس کا مجھت معافظہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہ بکرے کا مالک یا زبا کروانے والا شخص اس کساب کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ تم اپنے یہ پانسو روپیہ یا ہزار روپیہ مجرد کا مت لو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ خال دے دیتا ہوں نہیں کیونکہ یہ تو خال کو گویا بیجنے کا کام ہے نا معافظہ کے بدلے اس کو کوئی گوش یا جانور کے کوئی جسم کا حصہ نہیں دیا جائے گا ہاں معافظہ دینے کے بعد اس کو غریب یا اس کو ضرورت من تصور کر کے صدقے کے طور پر البتہ گوش دیا جا سکتا ہے اور یہ خال وغیرہ بھی صدقے کے طور پر اس ہی کو دی جا سکتی ہے لیکن ہیں حسن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے قربانی کے جانور کی کھال بیچی تو اس کی کوئی قربانی نہیں یعنی جانور پورے کا پورا اللہ کے لئے زبا کرنا ہے تو پورا گوش زبا کر کے تقسیم کر دی اور کھال بیچ لی اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لی تو یہ خیانت ہے وہ جانور پورے کا اللہ کا حق تھا حق کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں کھایا جائے گا وہ بات آگے میں کرتی ہوں لیکن کس کی کھال نہیں بیچی جائے گا اور اگر کھال بیچی گی تو قربانی ہوگی نہیں ہاں البتہ کھال کو بیچ کر اس قیمت کو اگر صدقہ خیرات کر دیا جائے تو پھر وہ چیز جائز ہوگی قربانی کے گوشت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور وہ شخص جو کنات کرتا ہے لیکن فقیر اور مفلس ہے اور بھوکا اس کو بھی کھلاؤ تو یا خود بھی کھانے کا حکم ہے اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ہے اور جو کمزور اور تندس بری حالت والے ماشی بدھالی کا شکار فقیر ان کو بھی کھلاؤ تو خود کھانے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ کے حوالے سے مسلم حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 63 اور 37 اونٹ زبا کروائے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا تھا کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے آؤٹ اف آل دوس ہنڈ کیملز ایک گوشت کا ٹکڑا لے ایک ہنڈی وقائی گئی تھی اور پھر اس میں سے آپ نے کھایا تھا ضروری نہیں کہ ہر گوشت کے ٹکڑے میں سے کھایا تھا لیکن فرم دا سو دیٹ یہ نمونہ ہو جائے کہ اپنی ہر تو لہذا اگر سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے گا تو اہل خانہ خود نہیں کھا رہیں گے تو زبا بھی کرو خود بھی کھاؤ لوگوں کو کھلا خود بھی خوش کرو خود بھی پیٹ کی بھوک بھوک بھی مٹاؤ اور پھر یہ کہ یہ بھی تصور ہو جائے کہ اجازت بھی ہیں پسنے سے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کرام تقسیم ہوں کا ہم نہیں کھا سکتے اس لئے نبی صلی اللہ نے کی پریسیڈنس دے دی تو کھلانے اور کھانے کے حوالے سے بھی آئیم اکرام کی تین آرہا ہیں امام ابو حنیفہ کی کھانا مستحب ہے اور دوسروں کو کھلانا واجب ہے اور امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا دونوں مستحب ہیں لہذا خود بھی کھایا جا سکتا ہے گریبوں مسکینوں مفرسوں مارشے کے کمزور طبقے کو بھی لیکن عزیز اکار بریشتداروں ہمسائیوں سب کو بھی کھلایا جائے گا اب وہ چیز جو آپ نے معاشرے میں بہت دفعہ دیکھی ہوگی شاید آپ کے گھروں میں بھی ہوتا گا قربانی کے گوشت کے برابر تین حصے کرنے اور پھر اس پہ کہا جاتا ہے خیش اور درویش اور مجھے اپنے بچپن مجھے کہا جاتا کہ تم پرچی اٹھاؤ کس کس کی کون سا حصہ ہے پسند والا ہم نے اچھا اپنے لئے نہیں رکھ لیا یا عرشت داروں کو نہیں دے دیا تو یہ چیز میں اپنے بچپن میں بہت دیکھی ہے اصل میں اس کا کوئی طریقہ کوئی حوالہ حدیث اور سنت سے کے حوالے سے عدل اور انصاف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے شروع کیا اور پھر بعد میں یہ تابعین میں رائج ہو گیا تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو حدیث اور سنت اور شریعت کا حکم سمجھ کے نہیں کیا جائے گا اور اس کے برقس اگر سارا غریب مسکین میں تقسیم کرنا چاہتے کیونکہ بس آوکات وہ کھاتے پیتے تبکے اپنے بہن بھائی بھی کھاتے پیتے ہوتے ہمسائے بھی کھاتے پیتے ہوتے تو اپنے کھاتے پیتے بہن بھائیوں کو جنہوں نے خود 3-4 جانور کی ان کو دینے کی بجائے غریب مسکین کو سارا دے دیا جائے تو that is also permissible that is also allowed اور پھر جو خود نہیں کھاتے کھانا حرام سمجھتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے کھانا بھی ہے اور دینا بھی ہے اور جس کو چاہتے ہیں جس کو ضرور سمجھتے ہیں اس کو دیا جا سکتے ہیں ایک کہ آپ نے ایک حدیث میں منع کیا اور پھر اگلے سال ہی آپ نے اس کی جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے منع کیا تھا تو سخیرہ نہیں کیا جا سکتا تین دنوں سے زیادہ جمعہ نہیں کر رکھا جا سکتا لیکن آپ کو بتائیں کہ قرآن میں بھی عقیدہ نسخ ہے اور حدیث میں بھی عقیدہ نسخ ہے بس اوقات بعد میں آنے والی حدیث وں یعنی ایک سال پہلے سال آپ نے یہ حکم دیا کہ تم میں جو قربانی کرے گ تین دن سے زیادہ اس کا گوش تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے ان دنوں میں فریج فریزر نہیں ہوتے تھے لیکن یا نمک وغیرہ لگا زخیرہ کیا جاتا تھا اور پھر راوی فرماتے کہ جب اگلا سال آیا اور لوگوں نے دریافت کیا کہ اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ نے پھر سال ہدایت دی تھی تو آپ نے فرمایا نہیں اس سال یعنی پہلے والی پابندی نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں کھاؤ کھلاو اور محفوظ رکھو یعنی تین چاہتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھیں چاہتے تھے کہ سال کو تقسیم کر دیا جیسے جتنا تین دن کھا سکتے بس اتنا کھا لیں لیکن اس کے بعد اگلے سال حالات کچھ حد تک بہتر ہو چکے تے تو پھر آپ نے زخیرہ کرنے سارے ہی ہم کھا لیں اور بس وہ نام کا تھوڑا سا کلو ڈیڑھ جو ہے وہ غریبوں کو تقسیم کر دیا باگی سارے کا سارے ڈی فریزر بھر لیا تو یہ بخل ہے یہ بسندیدہ نہیں ہوگا اور جتنا اللہ کی راہ میں دے دیا اتنا ہی عجر زیادہ ہوگا لیکن باہر کیف اگر کوئی رکھنا چاہتے اور میں یہ آپ کو بتاؤ پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ ایدگرد یا کچھ ایسے لوگ ہمارے کچھ ماتحت ان دنوں میں اپنے گھروں میں گئے ہوتے ہیں کام کرنے والے رخصت ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا حصہ پھر فریزرز میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو دے دیا جائے گا تو بہت سے لوگ اس حدیث کو جواز بنا لیتے ہیں کہ جی زخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ جھوٹی پہ گئے ہیں تو تین دن دن کے زخیرہ کر رکھا جا سکتا اور پھر بس اوقات ہوتا کہ وہ جو وچارہ کمزور طبقہ ہے جو سارا سال جن کو گوشت نہیں ملتا بس انہی دنوں میں گوشت کھاتے ہیں اور جب بہت زیادہ گوشت تقسیم ہو رہا ہوتا تو وہ سارا کھا نہیں پاتے تو بس اوقات ہمیں یہ درخواست کر دیتے شریعت کا وہ کم ماننے پہ ہم شاید اس نہیں بھی مائل ہو جاتے کہ شاید ہم اپنے فریزر میں اس کا گوشت کہاں رکھیں گے لیکن اس کو رکھ لیں زخیرہ کی اجازت ہے پتہ نہیں وہ اور اس کے گھر والے جو شاید باقی سارا سال نہ کھا ہمارے فریزر میں سے نکال کے وگلے دو تین مہینے یا کچھ ہفتے کم از کم بکھانے کے قابل ہو جائے ان کے لئے تو لہٰذا یہ کرنے کی اجازت موجود ہے قربانی کس نیت کے سنداز اور کس طریقے سے کی جائے گی جیسے ہر نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کی جاتی ہے اور اس کو نیکی کو قائم رکھنے کی فکر بھی کی جاتی ہے تو عمل کرنے کے بعد ربنا تقبل منا انہ کانت سمی العلیم یہ دعا بہت قصہ سے کریں اور پھر نیت قربانی کے وقت نیت خالصت ان اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتبا کی ہوگی کیونکہ عمال کا دار ودار نیت پر ہے اور پھر تقوی خوف خدا کیونکہ یہ قربانی قبول یہ تقوی کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو بتا کہ آدم علیہ السلام کے ویٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی قرآن میں ہم نے تذکرہ پڑا تو کس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس قرب قربانا جب ان دونوں نے قربانی کی ایک قبول ہوگی تھی اور ایک قبول نہیں ہوئی تھی کس کی قبول ہوئی تھی جو متقی تھا اور جتنے نا کس ردی نہ کارا نہیں اچھی قربانی کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تقوی کرنے والوں ہی سے قبول کرتا ہے اور جو قرآن میں آتا وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گ اور پھر ریاض سے اشتناب دکھا آپ کہ دکھاوے کی نماز دکھاوے کا صدقہ وہ شرک ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لَا تُبْتِلُوا صدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا قَلَّذِي يُنفَقُوا مَا لَقُوا رِيَان نَاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقْدِ تو ریان نہیں ہوگی اخلاص کے ساتھ ہوگی اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لئے ہوگی اس میں ریاہ کو کوئی انصر نہیں ہوگا آج قربانیاں بس اوقات ریاہ کے لئے ہوتی ہیں اپنے مال کا دکھاوا اپنی نیکنامی کا دکھاوا اپنی سخاوت کا دکھاوا اپنی اللہ کی راہ میں مال جاتے لوگ پورا ہفتہ پورا محلہ پوری برادری دیکھے کہ میں نے پانچ کی ہیں اور پھر منڈی کا سب سے بڑا سب سے موٹا تازہ جانور اللہ کو قارازی کرنے کے لئے نہیں دکھاوے کے لئے کیا جاتا ہے اب پھر اس کی قیمت کا اشتہار دیا جاتا ہے تو یہ سب ریاہ ہے یہاں سے بہت زیادہ بچنا ہے بس وقت وہ دینے والا وہ توفوں اور ڈالیوں کی شکل میں بڑی بڑی رانے بھیج دیتے ہیں اور بھیجتے ساری کہتے ہیں کہ جی ایک تمہارا جانور بہت بڑا تھا تو ہم نے کہا بڑی سی ایک ران آپ کو بھیج دیں اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تو دس بارہ کرتے ہیں تو ہمیں توران کو کوئی فرقی نہیں ہے اور پھر اس کو رشوت یا سفارش کی شکل میں بھی دے دیا جاتے تو پھر وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے غلط مقاصد موجود ہیں اور پھر میں بات مکمل کرنے سے پہلے قربانی کے حوالے سے یہ بات ضروری ہائلائٹ کروں گی اللہ نے اللہ کے رسول سرائیس میں فرمایا اتحور شطر الیمان تحارت نصف ایمان اور جب قربانیاں کی جاتی ہیں تو قربانی کرنے کے بعد گوشت اور خال وغیرہ تو سمیٹ لیتے ہیں لیکن اس کی ساری گندگی اس کی غلاثت اس کا خون اس کی سارے فالتو چیزیں جو ہیں وہ گلی میں پھینک دی جاتی ہیں پورے کا پورا محول عید زہا کے دنوں میں گلیاں کوچے کوڑے دان سڑکیں گندگی کا کھلا اعلان کر رہی ہوتی ہیں یہ کونسا دین ہے اگر اپنا گھر صاف کر لینا تو گلی کوچوں کی صفائی کا تمام بھی کرنا ہے تو وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا ہے اس کو کہیں ہمارے توسط سے معاشرے اور گلی کوچوں کی گندگی کا ذریعہ نہ بنے اپنی ان تمام چیزوں کی صفائی دل کا بھی صاف کرنا ہے گھر کو بھی صاف رکھ یہ قربانیاں تربیت کرتی ہیں بنیادی طور پر قربانی کی روح کیا ہے سنت ابراہیمی کو تازہ کیا جاتا ہے ذکر صبر شکر اللہ اکبر کا کہنا آجزی کی تربیت ہے اللہ کی قبریائی کا اعلان ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے اور حصل میں قربانی اپنی محبوب جانور کے گلے پر جو چھوری چلائی جاتی ہے وہ اپنی تمناوں اپنی آرزوں اپنی خواہشات کو اللہ کے لئے ضبط کرنے اور اپنی تمناوں پر چھوری چلانے کی تربیت کرتی ہیں اللہ یہ قربانیاں ہمیں تقوی بھی دیں ہمیں اخلاص بھی دیں ہم ریاست سے بھی بچے اور اللہ سبحانہ تعالی یہ تربیت کا ذریعہ بھی بنے اللہ ہمیں محبوب چیزوں کو راہی اللہ قربان کرنے کا انداز بھی آئے اور اللہ ہمیں اپنی خواہش اور تمناوں کے گلے دبانے کا وطیرہ بھی آئے